اے نواز حاضر تماشا سر بکف جلتا ہوں میں ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں کبھی آپ نے یہ مومبتیوں کا رواج چینی لائٹوں کا رواج یہ سب چیزیں تو بات کی ہیں پہلے مٹی کے دیے جلائے جاتا دیوالی پر اور وہ قطار اندر قطار جلائے غالب اس امیج سے متاثر ہو اے نواز حاضر تماشا کبھی آپ نے چکری کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے جس کو بچے آگ مہچس کی تیلے لگاتے ہیں تو وہ سر دم جو ہے سر کو پکڑنے کی کوشش میں اور گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچے تعلیہ بجاتے ہیں غالب اپنے دکھ کا ذکر کرے ہیں اے نواز حاضر تماشا سر بکف جلتا ہوں میں ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں میں اب اس میں آپ کو میتھالوجی نظر آئی کے نہیں ہندوستانی میتھالوجی اردو شاعری جو زیادہ تر غزل کی شاعری ہے اس میں اسی طرح استعاراتن میٹفوری کے لیے آئی جس کی مثالیں آگے آئیں ہاں جو ہمارا نیریٹیو ہے مسنویہ ان میں میتھالوجی اور لیجنڈز بغیرہ کھل کے آئیں گے اور میں وہ بتا رہا تھا ہمارے عبد الرحمن بجنوری کا جملہ جو اردود انقید کا سب سے مشہور جملہ ہے ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں پورا کیجئے آپ جانتے ہیں اس جملے وید مقدس اور دیوان غالب